بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب بلندی پر چڑھا جائے انچی جگہ پر اس کو پڑھا جائے اور جن افراد کے ساتھ مقدمے بازی چل رہی ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی محالفین ہوں ان سب کا یا جو کوئی ایک خاص اہم فریق ہو اس کا کامل تصور باندھ کر اس کو پڑھا جائے اور اس عمل کے دوران کبھی بھی وظیفے سے پہلے یا درمیان میں ایک عدد چڑھیا نر اور مادہ ان کو تین دنوں تک اپنے پاس رکھا جائے باجرہ اور پانی پلایا جائے اور مسلسل پانچ سو کی تداد میں پڑھی جانے والی کلام ان پر لازمی دم کرے اور چوتھے دن ان کو ازاد کر دیا جائے اگر کوئی چڑھیا والا عمل آسانی سے کر سکے تو بہتر ہے اگر نہ کر سکے تو رہنے دیا جائے لیکن اگر قیدی کو رہا کروانے کے لیے اس عمل کو کیا جائے گا تو پھر نر اور مادہ چڑھیا دونوں کو ازاد کروانا ضروری ہے اسی عمل کو کسی قیدی کو قید سے رہا کروانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس عمل میں سورہ تور شریف کی چھے آیات کو اس قیدی کے ن نام کے عداد کے مطابق ورد کیا جائے گا قیدی سے مراد ضروری نہیں کہ کوئی جیل میں ہی قید ہو بلکہ کوئی بھی کسی جگہ سے خود اپنی ازادی پانا چاہتا ہو کوئی کسی جگہ پر زبردستی رہ رہا ہو لیکن ازادی نہ مل رہی ہو اس طرح بات کو سمجھا جائے کوئی بھی کسی بھی حالت میں قید ہو وہ خود اپنے لیے بھی انہی آیات کو اپنے نام کے عداد کے مطابق ورد کر سکتا ہے کوئی دوسرا اس قیدی کی رہائی کے لیے بھی اس کے نام انہیوں کے عداد کے مطابق پڑھ سکتا ہے یہ انتہائی مجرب عمل اور وظیفہ ہے اس کو کر کے دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رقم منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور